نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات من الہدى والفرقان میرے پیارے بھائیو اور دوستو اور بزرگو آز کا درس کا موضوع ہے افطاری کی دعا دیکھا جاتا ہے کہ آج لوگ افطاری کے وقت عام طور پر ناعلم ہونے کی وجہ سے جو ضعیف حدیث میں جو دعا ہے جو ثابت نہیں ہے صحیح حدیث سے وہ دعا پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولتے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے یہ کہتے تھے اللہم انی لکا سنتو و علیہ رزق کا افطرتو اور اس دعا میں یہ الفاظ بھی بڑھاتے تھے اللہم انی لکا سنتو و بکا آمنتو و علیہ کا توکلتو و علیہ رزق کا افطرتو یہ روایت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے زہب الزماء و ابتلت العروق و ثبت العجر انشاءاللہ کہ پیاس ختم ہو گئی رگ تر ہو گئی اور روجے کا عذر انشاءاللہ ثابت ہو گیا یہ دعا پڑھ کر کے بسم اللہ کہنے کر کے روزہ افطار کرنا چاہیے روزہ کھلوانے کا عجر جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کا عجر انشاءاللہ ملے گا اس کے عجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی بعض لوگ یہ کہتے ہیں سننے میں آیا ہے کہ اگر کسی نے دوسری کا روزہ کھلوایا تو اس روزہ دار کا عجر اس کو نہیں ملے گا اب اس کا روزہ رکھنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا یہ بات نہیں ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کسی چیز میں کمی نہ ہوگی ایک روایت میں یہ لفظ ہے جس کسی نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کے براور سواب ملے گا روزہ دار کا روزہ کھلوانا مستحب ہے اب حالات ایسی نہیں ہے ہم جانتے ہیں علم ہم سب کو ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان ابھی جس دیماری میں جس مصیبت میں مبتلا ہے وہ ایک دوسرے کو جمع کرنے سے فیلتا ہے اب ایک ساتھ افطاری بھی نہیں کرا سکتے ہیں اسی لئے مجبوری کی حالت ہے آپ اپنی طرف سے جو بن پڑے کسی غربہ کو مسکین کو آپ دے کر کے بھیج دیجئے اگر ضرورت ایسی آگئی کہ آپ افطار کرا رہے ہیں تو افطار کرانے والوں کو یہ دعا دے کر کے ان کے گھر سے آئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر روزہ افطار کرتے تو یہ دعا دیتے کہ روزہ دار تمہارے ہاں افطاری کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور اللہ کے فرشتے تمہارے لئے رحمتیں لے کر اترتے رہیں یہ دعا آپ دے کر کے آئے اور یہ دعا ضرور دے کر کے آئے تاکہ ان کے لئے عجر کا باعث بنے روزہ دار کی افطاری کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی دعا قبول کی جاتی ہے حدیث میں افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی یہ حدیث ناقابل حجت ضعیف ہے تاہم بعض روایت کی وجہ سے یہ حدیث حسندر جی کی پہنچ جاتی ہے جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین سخص کی دعا رد نہیں کی جاتی تین سخص کی دعا قبول کی جاتی ہے ان میں سے ایک سخص ہے حاکم عادل بادسہ عادل حکمرہ دوسرا سخص روزہ دار روزہ دار حتی کہ افطار کر لے جب تک وہ افطاری نہ کرے روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے تیسرا سخص مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی اگر وہ مظلوم ہے اگر وہ بددعا کر دے تو اس قوت اس کی دعا قبول کی جاتی ہے علاوہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے عام طور پر حدیث میں جو باتیں ہیں جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے افطار کیا کرتے تھے وہ تر یا خوشک خجوروں سے افطار کیا کرتے تھے اگر یہ نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے روزہ افطار کیا کرتے تھے حضرت انصر رضی اللہ تعالی نوسم عربی ہے رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افتار کرتے اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چھواروں سے روزہ کھولتے اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھوٹ پی لیتے ایک صحیح روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ستو گھول کر روزہ افتار کیا جیسا کہ معلوم ہے حدیث میں بیان کیا گیا ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمک سے روزہ افتار کرنا صحیح ہے غلط ہے نمک سے روزہ افتار کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے بعض لوگ بعض روایات گڑھ کر کے بتاتے ہیں نمک سے اگر پانی نہ ملے نمک سے افتار کیا جائے یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا لہو العالمین ہم تمام مسلمان جو پریشان ہیں اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین